بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو ایم جیز کچن اور آج ہمارے کچن میں بن رہی ہے بہت یونیک اور مزے کی ریسپی چکن بریڈ پائی آپ اس ریسپی کو ایک بار ضرور ٹرائی کریں آپ کو اتنی اچھی لگے گی کہ آپ پیزے کو بھول جائیں گے تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں چکن بریڈ پائی بنانے کے لیے ہمیجہ یہ پیزا ڈو پیزا ڈو میں آپ کو پہلے بنا نہ سکھا چکی ہوں آپ کو اس کا لینک دیسکریپشن باکس سے مل جائے گا ایک کپ چھوٹے کیوبز میں کٹی چکن ایک میڈیوم سائز کی چاپ پیاس ایک میڈیوم سائز کا آلو اس کو میں نے گول کاٹ کے اوبال لی ہے آدھا کپ چیدر چیز دو ٹیبل سپون آئل ایک اوبلا انڈا دو ٹیبل سپون کریم ایک انڈا ایک چھتھائی ٹی سپون ہلتی آدھا ٹی سپون پسی کالی میرچ ایک ٹی سپون کٹی لال میرچ ایک ٹی سپون نمک دو ٹیبل سپون کٹا ہرادنیا دو ٹیبل سپون کیچپ سفید اور کالے تیل ایک ٹی سپون کٹا لسن فلیم میں نیان کر لی ہے آپ این میں ڈالیں گے آئل لسن پیاز پیاز اور لسن کو ہلکا سا فرائی کریں گے پیاز اور لسن ہلکا سا فرائی ہو چکا ہے اب اس میں چکن اٹ کریں گے چکن کو بھی میں نے اچھی طرح سے پرائی کر لی ہے اب اس میں یہ مسالے جائیں گے ساتھ تھوڑا سا پانی ڈال لیں گے چکن کو میں نے پانچ منٹ مسالے کے ساتھ اچھی طرح سے پکا لی ہے اب اس میں ایڈ کریں گے کیچپ اُبلا اَنڈا اور ہرادنیا اس کو اچھا سا مکس کریں گے یہ ہماری پائی کی فیلنگ ریڈی ہے اب میں فلیم آف کرتی ہوں اور اس فیلنگ کو تھنڈا کرتی ہوں اب میں نے ایک بول لے لیا ہے اس میں کریم اور چیز کو مکس کریں گے پیزا ڈو کو میں نے گول بیل دیا ہے اب اس کے اوپر پہلے اُبلے آلو لگائیں گے اب اس کے اوپر کریم اور چیز والی سوس اب اس کے اوپر چکن وڈی فلنگ اب اس کو پیزا ڈو کے ساتھ سیل کریں گے یہ جو تھوڑی سی ایکسپراد ہوگا ہے اس کو کٹ دیں گے اب ان کو میں نے پیویٹ ہونے کے لیے پانچ منٹ کے لیے آنگ کر دیا ہے اب اس کے اوپر انڈا برش کریں گے اوپر تیل چھٹ کریں گے اور اس کو بیگ کریں گے ایک سو اسی سینٹی گریٹ پہ اوپن کو رکھا ہے نیچے اور اوپر دونوں اوپنان کی گئے ہیں اور تیس سے پین تیس منٹ کا ٹائم لگائیں گے اگر آپ چاہیں تو اس کو ڈائریکٹ آپ پین میں بھی بیگ کر سکتے ہیں جس طرح تھوڑے دن پہلے میں نے چیز ہی گارنک بڑھنا ہی تھی آپ سیم میتھرڈ کے ساتھ اس کو پین میں بھی بیگ کر سکتے ہیں یہ ہماری چکن پائی ریڈی ہے یہ پچیس منٹ میں بیگ ہو گئی ہے آپ کو رسپی اچھی لگئے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ